کی برپور تالیوں میں اس پانڈ ڈار صاحب کے لیے سوینئر پیش کر رہی ہے پرنسپل وائس پرنسپل مرے کالیج کے طلبات اسلامیہ کالیج علام اکبال کالیج ڈسکا کالیج مران مران تین چار پردے لے کے بیک سیٹ کے آو تین چار پردے لے کے بیک سیٹ پہ آو مین سٹیج کے سوشیال گوٹ والو جنون ہے جذبہ ہے well done موسیقی 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 ہانسہ کا ہلی آگے پیچھے دیکھیں ہانسہ پہنچیں جا گناہ ہے سارا وطن ساتھیوں مجا ہی دو جا گناہ ہے سارا وطن ساتھیوں مجا ہی دو موسیقی ہانسہ کا ہلی کیپٹر پہنچ گیا ہے سیال گوٹ سیارے سارا وطن ساتھوں مجا ہی دو اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے زمانے سے منوائیں گے سانگرہ جی خداوں پہ جا جائیں گے بھئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون دو ستیار ہے عمران حان کا استقبال کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں موسیقی 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 ایک چمن کے پورے سارے ایک قدن کی تارے ایک قدن کی تارے ایک سمن میں گرتے ہیں سب دریاؤں کی تارے سب دریاؤں کی تارے موسیقی 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 موسیقا 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 ماشاءاللہ سیال کوٹ کی بہادر بیٹیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جتنی بڑی اقتداد میں آئی ہیں موسیقا 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 موسیقی ازی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں پڑھتی ہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کروان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل سے ملتی ہے تو پیار کا چہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے کل ایک لڑی میں بھی روئے تو دل سے ہرہ بنتا ہے چہرہ بنتا ہے دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان چہرہ بنتا ہے 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 موسیقی 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 تو دبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا تھا گوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پوں میں تاجے سردارہ طالب المو عمران خان آپ کے پاس چند لوگوں میں یہاں پر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے آپ کے درمیان موجود ہوں گے استقبال کے لیے تیار ہیں نہ روز روز تحریکیں اٹھا کرتی ہیں نہ ان تحریکوں کو چلانے کے لیے رانما ملا کرتے ہیں آپ سب کے درمیان عمران خان موجود ہوں گے چند ہی لمحوں میں اور یہ جو بھائی اس طرف کھڑے ہیں پلیز اس طرف آ جائیں پیچھے چند ہی لمحوں میں خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے عثمان ڈار صاحب ان کو استقبال کرنے کے لیے نیچے گئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے جو اس طرف کھڑے ہیں اور جو کوریڈور میں کھڑے ہیں پیچھے جو کھڑے ہیں سارے دوست ہماری بہنیں سب لوگ پلیز اس طرف گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں چند ہی لمحوں میں ہمارے قائد ہمارے درمیان ہوں گے تو آپ سب استقبال کے لیے تیار ہیں لے اس پاندھے بھئی دیکھیں سیال کوٹ کی بہادر بیٹیاں زہر اگل رہا ہے اس وقت آگ اگل رہا ہے سورج اور یہ کھڑی ہیں یہاں اور اقبال کے شہین چھاؤں میں کھڑے ہیں چھاؤں میں تو آپ ادھر آئیں پلیز سیال کوٹ کے بہادر بیٹے بھی ادھر آئیں ماشاءاللہ اگر ہماری بہادر بیٹی ہیں یہاں دوب میں بیٹی ہیں تو آپ بھی بتائیں کہ سیال کوٹ کے بیٹے بھی کسی سے کم نہیں ہیں ادھر آتے ہیں سارے میرے دوست میرے بھائی ہان صاحب اگلے ایک سے دو منٹ میں پہنچنے والے ہیں ادھر گھنٹا اگر چونک میں ان کی گاڑی پہنچ چکی ہے تو سیال کوٹ تیار ہے تیار ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات موسیقا 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 اور دیکھو یہاں موسیقا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو تو حقیقی فتح اسی وقت آپ کو ملے گی اور آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو تو لوگ جوگ در جوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر اس کے بعد خاص طور پر خان صاحب کے لیے کہ اس کے بعد صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القرم سیالکورٹ جاگ رہے اب میں دعوتے حطاب دوں گا مرے کالج کے پرنسپل ڈکٹر نواز صاحب سے کہ وہ آئیں تو ایک منٹ آپ سے محاطب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹر چیف گیس مستر امران خان چیرمین پاکستان تحریک انساف حونرابل دیگنٹیز وردی ممبرز ایک فیکلتی اور میرے دیر سوڈنٹس السلام علیکم وردی 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 گردی وردی اعتنی گرد وردی دیست شقریہ کا مددہ اور احتمال کی اگرانی اگرانی مئن کے طور پر پیشت کنی وقت اس کا ملائے حسن ہے۔ ملائے داروں کو جدتے ہیں، اس کا ملائے درہنے درہنے کی مڈیوی برمارکتا ہے۔ ملائے درہنے تکرین میں بہترین دورات ساکتے ہیں، بنید میں پیداً سیساکتے ہیں۔ موسیقی but within these limited resources, I assure you, we will leave no stone unturned to contribute in the academic growth of our young generation. For the sake of our beloved land, dear audience, intellectual debate and freedom of exchange. Exchanging ideas have been the hallmark tradition of our college اور یہ لانے جلس کا اپنا ساوہی سکتا ہے ایمید کتب کی ڈبیلے کے لئے ایک خودت کے لیوش کے ساکا ہے اور کی اعلی نحن کی افترابت پوچھتے پیدا ہم سنے ساوہیے دوست ویڈیوگر کی طریقہ لئی شئول دیتایت پوچھتے ہیں چیزنی قومت اور اس نوخشیل اور امید فیلی دنگوں کا سکر حزیف اگرات کا سکتا ہے ہماران کانترین کے لئے امران حان صاحب کو بلانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو میں چیئرمن صاحب سیالکورٹ کی بہادر بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ دوپ میں بیٹی ہوئی ہیں یہاں صبح سے میں سیالکورٹ کے بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں چیئرمن صاحب سیالکورٹ کے نوجوانوں کو آپ کے ساتھ جنون کی حد تک محبت ہے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں یہ آپ سے آپ امران حان کو بتا دو سیالکورٹ تیار ہے نا چیئرمن صاحب یہ مرے کالیج ایک سو اکتیس سال پرانا کالیج ہے یہاں علامہ اقبال پڑے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہے چیئرمن صاحب کہ یہاں مرے کالیج جو ایک سو اکتیس سال پرانا کالیج ہے اس کو ابھی تک یونیورسٹی کا ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس نہیں دیا گیا یہاں علامہ اقبال صاحب پڑے ہیں اس کالیج میں گجرات یونیورسٹی کی ڈگری دی جائے اور نوجوانوں عمران حان صاحب پرائیم نیسٹر تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور آپ کے پرائیم نیسٹر نے پنجاب حکومت کو ہدایات دی کہ مرے کالیج کو یونیورسٹی ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس ملنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے بعد عمران حان صاحب جناس ٹیڈیم کا سنگے بنیاز رکھنے جا رہے ہیں تین عرب کی علاقت سے سٹیڈیم تیار ہونے جا رہے ہیں بارہ عرب روپے سے سیال کورٹ میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا یہ بھی کریڈر عمران حان کو جاتا ہے تو چیئرمن صاحب میں سیال کورٹ کے نوجوانوں کی طرف سے سٹوڈنٹ کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ دا کرتا ہوں ہم سب آپ کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ جب بھی کال دیں گے سیال کورٹ تیار ہے تو سیال کورٹ اپنے کپتان کے لیے تیار ہو بلالوں پاکستان کی ہان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ نوجوانوں کے کپتان ہے آپ عمران ہان ہے آپ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گرابدو و یا کنستائین میں پرنسپل صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مرے کالج میں دعوت دی اور اس ملک کے فیوچر لیڈرز میں سب اپنے سامنے اس ملک کے فیوچر لیڈرز دیکھ رہا ہوں موقع دیئے آپ سے بات کر رہے گا اچھا آپ مرے کالج آرام سے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی اللہ جانتا ہے اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہیں دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے کہ انسان انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انساف جانوروں کے معاشرے میں انساف نہیں ہوتا طاقتور کی طاقتور کا قانون چلتا ہے انساف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے جدر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے یہ میری بات آپ نے سننی ہے کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہا گیا اور دنیا آگے نکل گئی مرے کالج کیا وجہ ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انساف نہیں آیا طاقت کی حکمرانی جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے ڈاکہ مارتا ہے تو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر اعظم بن گیا ہے تو اللہ سننے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹ نہیں کی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو پکڑ نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرج کرتی ہے اور یہ جو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دنوانا کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے زندہ معاشرہ انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا ہے جہاد کرنے کا جہاد کیا ہے جہاد ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگریفک اینمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ ایفریکن بفلو ہے جو افریقہ کی بہنس ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانچ چھے دس شیر ہزاروں بہنسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک بہنس کو پکڑ لیتے ہیں پانچ چھے شیر اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں جانور اپنا سوچتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس لئے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو ظلم کے سامنے سر نہ چھکاؤ جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے اللہ اس کو شہادت کا ردبہ دیتا ہے سب سے بڑا ردبہ دیتا ہے آج اگر عرشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا اپنے ملک کے لیے جدو جہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نکاب کرنے کا اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا جو اس کا قتل کیا گیا اس کا ردبہ شہیدوں میں جاتا ہے یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خوف کے بد کی پوجہ نہیں کرتا خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے سب سے بڑا سانیاں مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائحاق پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے وہ پشتائے کتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے آج بھی یہی ہے میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی اگر یہ ظلم اور نائنصافی کا نظام رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی حمومت ہے جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت موسیٰ نے فیرون کا مقابلہ کیا حضرت اپراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کا مقابلہ کیا سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا تو آپ فیوچر لیڈرز ہو لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے وہ وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا امریکہ امریکہ کے اندر جب سیول رائٹس مومن شروع ہوئی جو ایفریکن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے ان کو انصاف نہیں دیتے تھے ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس امریکہ کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس لکھلے جو ویٹنیم وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کالجز کے سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی برطانیہ کو فائدہ تھا جنگ تیل کے لیے تھی لیکن بیس لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا یہ نائنصافی ہے زندہ معاشرہ آج آپ سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے آپ سب نے اس ظلم کے سامنے اس نائنصافی کے سامنے ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلان کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے ان کو شکست دیں گے اور قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال جو پچھلے پانچ سو سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن بڑا انٹیلیکشن ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان ہم سب مل کے وہ پاکستان ہم سب ملے